اسلام علیکم میں ہماری ازالفکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات سابق آرمی چیف و صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس گزشتہ کئی روز سے موضوع بحث بناوا ہے مگر اس دوران کئی اہم واقعات ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور آج کراچی میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں سی آئی ڈی کراچی انچاج ایس پی چودری اسلم صاحب کو ایک خودکش دھماکے میں شہید کر دیا گیا اور تحریکی طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے ان کی سندھ پولیس کے افسر کی حیثیت سے ملک کے لیے خدمات کو کوئی بھی دردے دل رکھنے والا پاکستانی فراموش نہیں کر سکتا آج ہم پہلے چودری اسلم صاحب کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان مسلمی اگنواز سے پرویز ملک صاحب ایم کیوں ایم کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گے رشید گوڈیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا رابطہ رہے گا فواد چودری صاحب سے اور معروف تذیہ نگار نصرت جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گفتگو کا آغاز کروں گی میں جانا چاہوں گی کراچی اپنے بیورو چیف اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اسلم صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ کے حوال آ رہی ہے جی اسلم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ تین دن پہلے ان کا جو بوم پروو ویکل تھا اسے ویڈراؤ کر لیا گیا تھا اس کے حوالے سے آپ کے پاس تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں دیکھیں چوہدری اسلم کے حوالے سے جس طرح انہیں خطرات تھے اور جتنے سیکیورٹی تھریٹ ان کو تھے میرا خیال ہے کسی اور افسر کو نہیں رہے ہیں اور جب انہیں چوہدری اسلم سے سوال کیا گیا کہ جس طرح کا یہ دھماکہ ہوا اور جس طرح چوہدری اسلم کی گاڑی تباہ ہوئی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی بوم پروف نہیں تھی جو اس سے پہلے چوہدری اسلم کو اس وقت دی گئی تھی جب ان کے گھر پر ایک جو ہے وہ ہولناٹ دماغہ کیا گیا تھا شرجیل انا میمن کا موقف یہ کہ یہ گاڑی بوم پروف تھی لیکن چوہدری اسلم کی قریبی ذرا یہ کہتے ہیں کہ تین دن پہلے گاڑی تبدیل ہوئی تھی تو شرجیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گاڑی جس میں آج جو سفر کر رہے تھے یہ بقاعدہ ایک بوم پروف گاڑی تھی یہ ان کا کہنا تھا یہ ان کا کہنا ہے کہ بوم پروف گاڑی تھی لیکن جس طرح یہ گاڑی بوم دماغے میں جس طرح ہم دیکھنا ہے کہ اس کے پرخشے ہو رہے ہیں تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ گاڑی بوم پروف تھی یا پھر جو بھاروز سے بری گاڑی ان کے بلکل جس طرح آگے تکرائی ہے یا تو پھر اگر چڑی لینا میمن کا موقف دروس سے تو یہ یقینی طور پر بھاروز سے بری گاڑی جس طرح تکرائی ہے اس نے بوم پروف گاڑی کو بھی نئی بکشا اور اس کے پرخشے ہو رہا دیا جس میں چودری اسلام شہید ہو گئے اپنے ساتھیوں سمیت اس میں ایک اندازہ دیکھیں کراچی میں ٹارگیٹ آپریشن بھی جاری ہے لیکن اگر ان کو گاڑی بوم پروف بھی دی گئی تو اس میں اگر باروز سے بری گاڑی شہر میں آتی ہے اور چودری اسلام جب وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دہشت کرد مسائل کراچی پولیس کے اہلگاروں کو نشانہ بنا رہا ہوں وہ یہاں پہنچ رہے اور باروز سے بری گاڑیاں کئی ہم نے پکڑی بھی لیکن اس کے باوجود گاڑیاں شہر میں آ جاتی ہیں اور اسی طرح کی ایک گاڑی نے ابھی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ باروز سے بری گاڑی ہے خودکوش دھماکے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے تحقیقہ ابھی ہو رہی ہیں ایک خودکوش سر ملنے کی بھی باتیں کی جاری ہیں تحقیقہ ابھی کی جاری ہیں لیکن ابھی سامنے آنے میں کچھ وقت لگے گا اچھا اصلا صاحب اصلا میں آپ کی آخری جو گفتگو ہوئی تھی ان سے کیا آپ کی گفتگو آخری ان سے کیا بات چیت ہوئی تھی اصلا صاحب سے ایک دو روز پہلے ایک خصوصی کچھ دوستوں کو انہوں نے بلگایا تھا اپنے پاس اپنے دفتر میں وہاں وہ مختلف چیزوں پر جو کراچی پولیس کی کاروائیاں ہیں جہاں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دو برسوں میں یا گدشتہ بہت جس طرح تیزی آئی ہے تاریل اپریشن کی باوجود شہر میں پولیس افسران کو بالخصوص نشانہ بنایا جا رہا ہے اس حوالت سے کچھ ان کی سے ایک گفتگو رہی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ افسران بھی جو پولیس کے اعلی افسران ہیں وہ بھی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر بھی دباؤ ہے کہ میں بھی دفتر میں نہ بیٹھا رہا ہوں اور آج صبح جو ہے وہ انہوں نے ایک کاروائی کی جس کے مدر کارلزم تنظیم کے تین دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے اور اس کے بارہ گھنٹے کے بعد یہ واقعہ وہاں جس میں چودزی افسران شہید ہوئے تو اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو وہ بات کر رہے تھے کہ میں ایک اپنا ایک دوبارہ کاروائیوں میں تیزی لے کے آؤں گا اور دوبارہ ایک جو ایک چودزی افسران جس کے لئے مشہور تھے کارلزم تنظیموں کے خلاف کاروائیوں کے لئے اور خاصی جسے کہتا ہے کہ تیزی کے ساتھ اس پر کاراشی پولیسوں نے ایک نام تھا کہ وہ بہت زیادہ کاروائی کرتے ہیں کارلزم تنظیموں کے خلاف ایک وسیع انہیں تجربہ ہے جو انہوں نے کاروائی کر کے اس لئے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ شدت ایک آنی تھی آپریشن میں کارلزم تنظیموں کے خلاف جو آپریشن میں ایک شدت آ رہی تھی جو اس وقت وہ فوکس کر رہے تھے آج صبح بھی ہم نے دیکھا یہی بات ہوئی کہ تین دہشتگرد انہوں نے جو ہے انہیں انہوں نے جو ہے اپنا نشانہ بنایا اس کے بعد کیا اس سے مورال ڈاؤن ہو رہا ہے یا کیا اس میں جو ہے وہ کمی آئے گی پولیس فورس کے جو ایکشن ہے ٹارگٹڈ ایکشن ہے ان دہشتگرد تنظیموں کے خلاف اگر اب ماریا بات کر رہے ہیں پولیس اہلکاروں میں مورال تو وہ اس وقت ڈاؤن ہوا تھا جب آؤٹ آف ٹرن پرموشن جب افدین افسران کو ملی تھی اور وہ جو خلاف احضابت ترقیہ جو قرار دے کر کے انہیں ڈیموٹ کیا گیا تھا اور چودری اسلم بھی جو ایس ایس پی تھے وہ ڈی ایس پی ہو گئے تھے اور ان سمیت ایسے کئی افسرانیں جو ایس ایس پی کے عوضے پر تھے اور وہ انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے عوضے پر آنے گئے وہ مورال تو وہاں پر بھی ڈاؤن ہو گیا تھا ان پولیس افسران گیا اور اگر ہم دیکھیں تو جو سی ای ڈی کے چار مطلب جو ہے وہ ونگ کام کر رہے ہیں اس میں صرف چودری اسلم کا ونگ ایسا تھا جو کسی حد تک فال نظر آتا تھا اس کے علاوہ راجہ عمر خطاب وہ کسی حد تک کچھ فال نظر آتا تھا لیکن دیگر افسران کو ہم نے دیکھا کہ وہ دی مورالائز ہوئے صحیح وہ پیانستان ہو جائے مدر رشوانی بہت خریہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا رشید گوڈیل صاحب نے ہمیں جوئن کر لیا رشید صاحب یہ کہا جا رہا ہے شرجیل میمن صاحب کی طرف سے کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ بوم پروف تھی کیا سرائیاں نہ کی جائیں کیا کہیں گے اس پہ آپ دیکھیں چودری اسلم صاحب کی شادت جو ہے پاکستان کا نقصان ہے وہ شادت سے کراسی پولیس نہیں پاکستان کی پولیس جو ہے ایک انتہائی بہدور جرانل آفیسز میں محروب ہوگی یہ بڑے جرتمندہ نہ مقابلہ کرتے تھے جرائم پیشہ ناثر ہوگا تیشت زندین ہوگا تو یہ بھی لمحے فکر ہے کہ اتنا بڑا بارودی مواد اس راستے میں کیسے پہنچا اس شہر میں کیسے پہنچا تو اس بارے بھی بینکواری کرنی چاہیے اور اس بارے بھی بینکواری کرنی چاہیے کہ شہر کے اندر اتنا بارودی مواد کن کن راستوں سے لیکن کن پناہ گاؤں سے نکل کے شہر کے وص میں آرہا ہے تو یہ بھی بڑا لمحے فکریہ ہے کہ وہ مواد جی بلکل شیط صاحب یہ تو واقعی بہت لمحے فکریہ ہے اور واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح یہ جو ہے یہ مواد شہر کی پرمیسز میں انٹر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو یہ بات کی جاری ہے کہ ان کو کتنی دفعہ وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اسی ایریا میں انہیں ایک دفعہ رمضان میں بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کے باوجود ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی اس طرح جو ان کا ویکل تھا وہ ویڈرو کر لیا گیا ان کو پراپر سیکیورٹی نہیں دی گئی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں اس بارے میں تو سن گورنمنٹ جواب دے ہیں کہ اگر وہ اترہ جورتمند آفیسر سے اور انہوں نے باقاعدہ بڑے مقابلے کیے ہیں بڑے تحسے تدردوں کو پکڑا بھی ہے کیا فرے کرتار تک بھی پہنچا ہے تو اس کی سیکیورٹی کا در ہٹائی گئی ہے جو سے آپ بتاہیے ہیں تو ان گورنمنٹ جواب دے کہ وہ سیکیورٹی ان کو کیوں نہیں پروائیڈ کی گئی کیونکہ یہ گینگ وار کے خلاف بڑا کھل کے کام کرتے تھے کرائم کرنے والوں کے خلاف کھل کے کام کرتے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھیمنٹ کی تھی ہیں اس وقت ہمیں فواد چودری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے جواب ان سے بھی لیتے ہیں فواد صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک اتنا نیڈر آفسر اتنا ہائی پروفائل ٹارگٹس انہوں نے اچیف کی ہے ہٹ لسٹ پہ تھے طالبان کی ان کی جو ویکل ہے جو بام پروو ویکل ہے وہ کیوں وڈڈراؤ کر لیا گیا کیوں نہیں ان کے پاس پروپر سیکیورٹی تھی تین دن پہلے ان کا ویکل وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ افتخار چودری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا کیس چلا تھا جس میں ان کو ڈیموٹ بھی کیا تھا اور تمام جو پرکس ہوں وہ بھی واپس لینے کا کیا تھا افتخار چودری صاحب نے اور حکومت میں تو ان کو پوری سیکیورٹی بھی ہوئی تھی ابھی بھی جو ہے وہ بلیٹ پروف تھی اصل میں تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو انسیڈنس جو ہے اس طرح کے ہماری انسیسٹیوٹی ڈویلک ہو گئی ہے ٹورڈز سیبل وار میں ہم کنفیوز ہیں سمجھ نہیں آتی ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے دوسرا کوئی بھی سیدھی بات ہے روزانہ یہاں پر طالبان جو ہے وہ آرہے ہیں یہاں پہ ہمارے آفیسلز کو شہید کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے یہاں شہید کیا جا رہا ہے جہاں سے وہ نکل رہے ہیں وہاں نہ کوئی آپریشن کرنے دے رہے ہیں ڈرون عملوں کے خلاف جو ہے وہ چیخیں ماری جا رہی ہیں حجیب و غریب لوگ ہیں ہم کنفیوز کو پوری قوم کا کیا ہوئے نا لیڈرشپ جو ہے جو کچھ ہمارے لیڈرز ہیں جو در کے ہمارے بات نہیں کر رہے ہیں باقی جو ہیں وہ ویسی آئیڈیالوجیگلی کنفیوز ملکل کچھ ہمارے لیڈرز ہیں جو در کے ہمارے بات نہیں کر رہے ہیں کنفیوزن پرسین ڈس گورنمنٹ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ملک صاحب موجود ہیں پروی صاحب بات ہو رہی ہے حکومت میں کنفیوزن کی فواد چودری صاحب نے اس کی بات کی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کنفیوزن تو واقعی نظر آ رہی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پیش کش کی ہے مذاکرات کی طالبان کو وہ آگے سے ہماری آفر مسترد کر دیتے ہیں آئے دن ہمارے فوجی جوان ہمارے پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہم دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہے وسیم اختر صاحب نے پی کھا متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کہ کب تک یہ جو ہے ڈائلوگ کا یہ چلتا رہے گا ہمیں اگلا سٹیپ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلا سٹیپ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کب تک ہم ڈائلوگ کی بات کرتے رہیں گے اور جب دوسری سائیڈ نظر ہی نہیں آ رہی سیرے سیرے سی نہیں ہیں وہ آپ نے مسترد کر دیا انہوں نے آپ کی آفر کو ماریا مجھے ایک سیکنڈ دیجئے میں آئی وانٹو کنڈیم یہ جو آج کا واقعہ ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے یہ ایک بہت ایک نیا جرت والا آفسر تھا اور بہت ہائی پروفائل آفسر تھا اور اس کی میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی تھریٹ لیول بھی ان کے بہت ہائی تھے تو ہم بہت بڑا افسوس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں دیکھئے کس لیول سے کنڈیمینیشن آئی ہیں پرائی مینیسٹر صاحب نے کی ہے چیف مینیسٹر صاحب نے کی ہے آل نیشنل لیڈرز نے کی ہے دس شوز کس بندے کی کچھ کیا ویلیو کیا تھے ویلیو کیا تھے ایسی ہے درس اگر سائن کہ جی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ایک اچھا کام کرنے میں میں ایک کلیریفیکیشن کر دوں میں نے وہ سنی پریس کانفرنس جو شرجیل میمن نے کہا انہوں نے کہا کہ گاڑی was capable of resisting explosive up to 9, 8 to 9 kgs اور 30, 30 mm کی گولی سے you know bullet سے proof تھی so it was a light armored vehicle so I think for bullet I wanted to set it right اب آپ نے کہا تین دن پہلے اس کو change کیا گیا تو I am sure ان کے level کی جو threat level ہے اس کے مطابق کو وہ SOP ہوگا SOP ہوگا so it must be inquired کہ یہ لیپس کس طرف سے ہوا یہ انسان ہی اتنا جورت والا تھا کہ he never minded کہ جی جون سی گاڑی ہے اب confusion viral issue جو آپ نے major issue کا this is very sad کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بار بار ہو رہے ہیں مگر آپ دیکھیں اس کے خلاف بھی counter terrorism کی efforts بھی build up ہو رہی ہیں کراچی میں آپ کے سامنے ہزاروں کی تعدادوں میں لوگوں کو do you believe کہ ابھی بھی we will stick with dialogue dialogue is the way forward ایک تو dialogue پہ ایک consensus تھا آپ نے عمران خان صاحب کو یہ بھی سنا دو دن پہلے انہوں نے پھر اس کو endorse کیا سو ایک consensus تھا جس میں intelligence agencies لیکن اب تو آپ کی جو حامی جماعتیں ہیں متاہدہ قومی movement ہو گئی پاکستان ٹیپلز پارٹی ہو رہی ہیں ادھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا اب اگلا سٹیپ دیکھنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ I'm sure دونوں چیزیں side by side dialogue and deterrence ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور کراچی میں اس کا action ہوا آپ دیکھیجئے ہر جگہ کچھ نہ کوئی recovery نصر جعوید صاحب جی نصر جعوید کے میرے ساتھ line پہ ہیں نصر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں طالبان کے ساتھ dialogue کی تو ابھی جس طرح پلویز ملک صاحب نے یہ کہا کہ dialogue and deterrence ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کیا dialogue واقعی ہی اس مسئلے کا حل ہے اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ dialogue سے حکومت ہو یا گزشتہ حکومت ہو جب بھی نام نہات all parties conference ہوتی ہیں تو ان کے آخیر میں طبیبی جب بھی resolution آتا ہے تو وہ تو بات ہی dialogue کی کرتا ہے اب آپ جب پل جماعتی conference میں بیٹھ کے وہاں پہ نام نہات ایک متفقہ resolution لے آتی ہیں تو آپ خود قوم کو جو ہے وہ confused کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ time ہے کہ please let's be brave enough اور بڑی جرت کے ساتھ یہ بات مانگ لیں کہ ہماری ریاست کے اندر اب وہ will ہی نہیں رہی ہے کہ ہمیں اپنی authority کو اپنی fit کو establish کرنا ہے جب تک highest یعنی کے سطح پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیے کہ کیا اوبامہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اسامہ پاکستان کے ایک شہر ایبتاباد میں وہاں ہے تو اس نے کونسی all parties conference بلائی تو آپ کا مطلب ہے this is the time for action not words ہمیں اب اپنے action سے یہ پروف کرنا ہوگا کہ ہم ready ہیں یہ ہے کہ آپ حکومتیں بی بی منتقبی اسی لیے کرتی ہیں کہ they should take decision وہ یہ نہیں کرتی ہیں کہ پورے محلے کو بلاؤگے کہتی ہیں کہ بتائیں کیا کریں اور جب پورے محلے کو بلاتے ہیں تو پورا محلہ ملکہ یہ کہتا ہے نام نیاز کل جماعت conference کہ ان سے dialogue کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قوم نصر صاحب ہمیں ایک چھوٹی سی break لینی ہے نصر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ریاست میں will ہی نہیں ہے کہ آگے کچھ کیا جائے کوئی operation کی اگر ہم جو بھی اس مسئلے کی solution کی طرف جا سکیں ایکشن are stronger than words یہ کہنا نصر صاحب ہمیں ایک چھوٹی سی break لینی بریک ڈھونڈنے کی اور اس کے بعد جو ہم جواب لیں گے رشید صاحب کی جانب جاؤں گی اس کا جواب پہلے آپ سے لینا جاگے مرے دوست پیان بڑے میں لٹا رگارڈ دیکھیں یہ ایک بہت مسئل اشیو ہے یہ پہلے بھی میرے بھائی نے کہ ہم کو بزدل ہو گئے کوئی اس قسم کنفیوز نہیں ہے کنفیوزن والی بات نہیں ہے یہ کئی سالوں کا مل با کئی سالوں کی یہ یہ جو ٹیررزم چل رہی ہے کنفیوز میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہے کہ سٹیٹس کو ہے ہماری آلٹرنیٹ جو فورس رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ آج کل میٹنگز بٹوین سوال ملٹری ہو رہی ہیں یہ چیزیں ورک آؤٹ ہو رہی ہیں ان کو دیکھا جائے گا بگر خدا نہ خواستہ ہم ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اس میں جلس جائیں you need to prepare yourself but do you believe کہ I feel that time I think threshold آ چکا ہے آ چکا ہے ملے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے targeted نقصان ہو رہا ہے اور institutional نقصان ہو رہا ہے I think this is the time کے قوم رشید گوڑ کی جانب جاؤں گی رشید صاحب نسل صاحب نے کہا جی ریاست میں ویل نہیں ہے آپ کی پارٹی سے بھی جس نے اپی سی کو سپورٹ بھی کیا تھا آج آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آواز یہی آ رہی ہے کہ کتنی دیر تک یہ جو ہے یہ چلے گا کتنی دیر تک ہم یہ شہادتیں جو ہیں وہ دیکھتے رہیں گے کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ time آ گیا ہے کہ اب ڈائیلوگ کی option جو ہے وہ exhaust ہو چکی ہے and we must move forward لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے تو ہمیشہ چاہ اس بات کی کل کے تائید یہ کہ اگر پاکستان کی ریاست کو کوئی نہیں مانتا پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں مانتا ہمارے فوجی اداروں پہ حملے کرتا ہے پاکستانیوں پہ حملے کرتا ہے تو اس کو کسی بھی طرح پہ کسی ڈائیلوگ میں انگیج کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب ای پی سی ہوئی تو یہ بات کی گئی کہ یہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پاکستان کہاتے ہیں اس بات میں بھی حمایت کی کہ چلے پاکستان کہاتے ہیں کہ ڈائیلوگ کر کے معاملات صدرت ہیں لیکن میرے قائد قائد درگل تاوست اندہ کا بیان کھلا بیان کنمال آدمی ہے جرم کرتا ہے اور تیشت کرتی کرتا ہے وہ کسی طرح بھی کابلے معافی نہیں ہے اور جہاں تاکی بات ہے چودری اسلام صاحب کی وہ گینگ وار کے خلاف بھی کاروائے کرتے تھے اور گینگ وار کے کچھ سرپرستی کچھ سن گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہمیشہ کرتے آئیں اور یہ بات ہمیشہ ہم ریکارڈ پہ لیتے ہوئے آئیں آپ کو مطلب پاکستان پیپلز پارٹی آمن کمیٹی کی جو سرپرستی ہے وہ کرتی رہی ہے تو باقاعدہ ان کو سپورٹ نہیں دی گئی اور راکٹ لانچر فائر کیے گئے تو آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سیریوس نہیں ہے جی میں اس کو کسی طرح بھی تناظر ملے لیں وہ آپ کی مرضی ہے میں کہتا سالبان کے خلاف بھی درشت گردوں خلاف بھی انہوں نے کاروائی کھل کے کی تھی اور روز کہیں ناکہ تارگر ڈریکشن کرتے تھے اور اس کا ریزرڈ بھی دیتے تھے اگر ان کو سیکیورٹی فرام نہیں گئی تو اس بات کی انکواری کرنی چاہیئے تھی کس کی منشہ تھی ان کو سیکیورٹی واپس لی جائے جو ابھی دو منٹ پہل ہے آپ کے پروگرام میں آپ نے کہا ان کو بم گروپ گاڑی ہٹا لی گئی تھی ہٹا لی گئی تھی تو وہ کون لوگ تھے اس کو بھی دیکھنا چاہیئے کیا آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے اگلے سیشن میں ٹیک اپ کریں گے آپ اس کے صاحبت کیا کہ ایکشن اس پی ملت جی مجھے فواد چودی صاحب مجھے فواد چودی صاحب جانے صاحب رشید گوڈ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ سرپرستی کرتی رہی کچھ ایلیمنٹس کی پیپلز کمیٹی کی لیاری میں لیاری میں آپ سپورٹ بھی نہیں دی گئی اسلام صاحب کو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ لیاری کا آپ کامیاب ہو ماری یہ چھوٹی بات میں نہیں سمیت گینگ وار ٹی ٹی پی والوں نے مارا گینگ وار کراچی میں چھوٹی بات میں نہ پڑے بات ایشو یہ پاکستان میں تی ٹی پی نے کیا تحریک طالب پاکستان کی اوپر ہم نے چیٹی پہ آنی میں اس بات سے متفق نہیں ہوں نواز شریف صاحب نے ریچ آؤٹ کیا ہے افغانستان کو اس کی پارٹی میں اور ہم نے جو ہے جنرلی اس کو ویلکم کیا ہے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے انڈیا کو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں جو پرابلم ہے نواز شریف صاحب میں اور عمران خان صاحب میں ان کا آئیڈیولوجیکل جو کنفیوین ہے وہ ایک پرابلم ہے وہ اس کو کلیرلی پاکستان کو اس وار کو اپنانے کو تیار نہیں جب امریکہ میں ہوتے ہیں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں پاکستان کے انٹرنل پرابلم کو ریزولف کرنے کی ضرورت ہے جب پاکستان آتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے لوگ ہیں یہ جو کنفیوین ہے نواز شریف صاحب کی جو مسلم لی غنون اور پی ٹی آئی میں پھر سرائیت کر جاتی ہے بلاول بھٹو صاحب نے تخریر کی یہ اپوزیشن اویلیبل نہیں تھی بلاول صاحب نے یہ کہا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کہا قدم بڑھاؤ ان کو ہمارا آئین مانے اتھیار ڈالے اور خون بہا دیں اب یہ تین جو باتیں جو تین کنڈیشن بلاول بھٹو صاحب نے سیٹ کی ان سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے پورے پاکستان میں کیا فواہ چودھ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کی پارٹی حکومت میں تھی یہ تینوں کنڈیشن اگر آپ لگاتے آپ یہ انشور کر سکتے تھے کہ ان تینوں کنڈیشن کو مانے خون بہا آئین کو مانے آپ نے دیکھ لیا آپ پارٹی نے زاست کرنے کے بعد آپ جو ہے آپ آپ کنڈیشن آئی ہے آپ سے پہلے یہ کہ جو لگزری آویلیبل ہے نواز شریف ساتھ کو کہ ان کی اپوزیشن ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کو تیار ہے لگزری تو آپ کے ساتھ بھی آویلیبل تھی آپ پارٹی اسی لیے کنڈا دائیلوگ اسی لیے ہوا ساتھ میں امران خان تو دونوں رائیٹ بینگر سے اس لے کو لگزر آپ کا مطلب ہے کہ کوئی سپیشل فواد صاحب واضح کر دیں یہ جو آپ بات کریں لگزری آویلیبل ہے آپ کا مطلب ہے صرف اپوزیشن سے مطلب ہے یا جو آپ الزامات لگاتے رہے ہیں امران خان صاحب پہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آتے رہے ہیں بلا بھٹو صاحب بہت کھل کے بات کرتے رہے ہیں کیا وضاعت کر دیں لگزری سے کیا مطلب ہے صرف اپوزیشن کا ساتھ ہونا ہے جن کے اوپر آپ نے اقدام آج اس سے زیادہ اپوزیشن کیا تاون کر سکتی ہے یہ اپنا اپنا اپنی اپنی نے ابھی ایک ہمارے کلیگ نے ابھی یہ کہا اپی سی کی کیا ضرورت ہے آپ اس پر افنسیو کریں اور اس کو بات کریں یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی یلڈ نہ ہو رہے ریزلٹس ایوار ٹاکس کے ریزلٹس بھی ہوں گی کوئی ایک گروپ یا دو یا تین تو نہیں ہیں وہاں پچاس ساٹھ گروپ آپ پچاس گروپ ساٹھ کریں گے ریس کو افنسیو کریں گے میں جیسے پہلے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حالات اس سے واقعات ہو رہے ہیں پر پہلے سے کم ہو رہے تھے یہ آج بہت بڑا واقعہ ہو گیا اس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے مذاکرات کے پیش کہ ہمارے ایک بہت جنرل بھی شہید کر دیا گئے تو واحد واقعہ تو نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا کراچی میں دیکھیں گڑیل صاحب بیر می آؤ کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آگے سے امن بہتر ہو رہا ہے رشید صاحب امن پہلے سے بہتر ہو رہا ہے کراچی میں آن گراؤنڈ ریالٹی آپ سے جاننا چاہیں گے پر امن بہتر کی بات کرتے ہیں کچھ تھوڑی بہت نظر آیا لیکن بے سناہوں کو بہت اٹھائے گیا اور جہاں پہ کرمیل وردہ تھی ہو رہی تھی جہاں پہ راکیٹ لانچر کے حملے ہو رہے تھے کھواری کالونی مچھر کالونی کٹی پاہاڑی قائدہ باد وچ گوٹ لیاری وہ تو آج بھی وہی حال آتا ہے بلکہ یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے وہاں رکھا جاتا ہماری لارڈ پر پہنچ بھی نہیں تک سوائے چودری سلام صاحب کے کوئی جاتا بھی تھا آم اچھا رشید صاحب آپ سے چیز چیز چاہوں گی جی 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 رشید صاحب کہنا صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تو چیف جسٹس فارمت چودری صاحب کے جو آرڈ سے اس کے بعد ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی اچھا گوڈیل صاحب اتنا بڑا مواد جو بارودی مواد کس طرح آیا کس طرح آیا جی ان علاقوں میں جات چھپے ہوئے ہیں یہ مواد وہاں پر تارگیٹڈ آپریشن کیوں نہیں کیا تھے وہاں سے برامت کیوں نہیں کیا تھے یہ بہت بڑا سوال ہے کراچی کو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں فارمات صاحب کراچی کے لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنا بارود جی جو موجود تھا اس کیوں نہیں تارگیٹڈ آپریشن کیا گیا اس کو ریکاور کیوں نہیں کیا گیا تارگیٹ آپریشن یہاں تو رہا ہے لیکن جانے بارود آتے ہیں وہاں بے تارگیٹ آپریشن نہیں رہا یہ جو سارے لوگ ہیں یہ جو سارے خودکش ہملا ہیں یہ یہ بارود امپورت ہوتا ہے کراچی میں بنتی بنتی کار خانے کھاں پہ لگے جہاں بہا آپریشن کی ضرور ہے سوال once رات کو برش کرنا سے ضروری ہے رات بھر دانتوں کے بیچ کھانا بیک آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات نصر جاوید صاحب کی جانب جاؤں گی نصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت رشید گوڈیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ نصر جاوید صاحب کچھ در میں ہمیں جوائن کر لیں گے رشید صاحب جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کی پروپر ریکی کی گئی ریکی کے بعد جو ہے وہ اس طرح سوسائیڈ یا ابھی تو پتہ نہیں چل رہے جل رہے کہ کیا جو ہے وہ نیچر آف دس اٹیک what the nature آف دس اٹیک یا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ریکی کی گئی اس سے کیا یہ واضح ہوتا ہے کیونکہ روٹ بھی کہا جاتا ہے یہ روز بدلتے تھے آج یہ بھی پتا تھا کون سے روٹ سے جائیں گے یہ بھی پتا تھا کہ بام پروف ویکل نہیں ہے تو اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیس میں جو کالی بھیڑے ہیں جو ان کی بات کی جاتی ہے وہ موجود ہیں کیا ہم بات کر سکتے ہیں اس بارے میں بالکل جی ریکی کرنے والے اگر روڈ کو تبدیل کر رہا ہے تو اس کی ریکی کیسے ہوگی سپوز کرو کہ آج میں رائٹ ہینڈ سائٹ پر جا کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہوں کل لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ جاتا ہوں پر سیدھا جاتا ہوں تو اگر میں روڈ روڈ بدلی کر رہا ہوں اور اسی جگہ سے کچھ چند گز پہلے ایک سٹی گورنمنٹ کے آفیس رہتے ہیں ان پہ بھی اٹیک ہوا تھا کچھ جنوں پہلے شاید رمضان میں ہوا تھا یا رمضان پہ پہلے ہوا تھا ان پہ ہی رمضان میں بھی اٹیک ہوا تھا رمضان میں بھی ان پہ ہی یہ روڈ تو پتا تھا کہ اس روڈ پہ ریکی جلدی ہو رہی ہے یا کچھ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کچھی آبادیوں میں کہیں رہتے ہیں یا وہ راستہ استعمال کرتے ہیں لوگ مشکوک لوگ اکثر نظر آتے ہیں تو یہ ان سب کو اگر معلوم تھا تو اگر روڈ چینج کر رہا ہے تو یہ معلوم کسی کو نہیں ہوگا سوائے ان کے جو ان سے رابطے میں تھے یا پھر یہ سمجھ لیں یہ ہم کہہ ستے ہیں this can be an inside job جاہاں چاہتے ہیں اپنا target اچھی کر لیتے ہیں تو وہ targeted operation جو کناچی میں ہو رہا ہے وہ معصوم لوگوں کے خلاف ہی ہوا نا جہاں پہ rocket launch سے گرتے ہیں آج بھی operation وہاں نہیں ہو رہا وہ بعض مقصود نام بتائے میں نے آپ کو جڑاؤں کے وہاں آج بھی جاہاں سوائے چودری اسلام کے اس جگہ پہ کچھ جاتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے گوڈیا صاحب نسطر جاوید صاحب کی جانتی نسطر صاحب 2013 میں 160 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے وہیں صرف کراچی میں وہ شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد جو death toll ہے اس وقت double digit سمجھا رہا ہے operation کے باوجود اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 13,000 لوگ arrest ہو چکے ہیں third or decisive phase میں یہ operation پہنچ چکا ہے تو کیا یہ آئی واش ہے کیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوک رہے ہیں کہ کچھ achieve نہیں ہو رہا اس operation سے یہ کیا آئی واش ہے کیا آپ سمجھیں کیا کہیں گے دیکھئے ہم بنیادی سوال کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور unfortunately زیادہ تر لوگ جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو اپنا اپنا political angle اور point scoring لیتے ہیں بھائے مہربانی میری آپ سے التجا ہے کہ بڑی جرت اور حمت کے ساتھ اب یہ بات ہم لوگ جو ہے اس کا اعتراف کر لیں کہ ایک طرف ایک کمزور ریاست ہے جس میں اپنی ریٹ کو اپنی طاقت کو بحال کرنے کی استوار کرنے کی دل باقی نہیں رہی دوسری طرف ایک dedicated group ہے جو ایک mission کے ساتھ کام کر رہا ہے they are far more inspired far more mobilized اور کیونکہ وہ driven ہیں وہ ایک conviction بہت زیادہ ہے ان کی conviction بہت زیادہ ہے the rest is matter of details جس دن آپ کی ریاست جو ہے پھلی طور پر یہ تیہ کر لے گی کہ rain اور shine we have to face it تو آپ یہ دیکھیں گی کہ یہی سٹوری جو ہے یہ paradigm shift ہو جائے گی unfortunately ہمارے ہاں یہ سارے کا سارا قصہ جو ہے اس کو political point scoring کی نظر کر دیا گیا ہے ایک ریاست ہے ریاست کا ایک شہر ہے وہاں پہ dedicated elements ہیں اور چونکہ وہ ایک mission کے سی driven ہو کر اپنے پاس پہ لگے ہوئے ہیں ہمیں ریاست کے اندر وہ drive وہ motivation نظر نہیں آ رہی جب تک وہ نہیں نظر آئے گی ہم باقی details نوڑے رہیں گے ٹھیک ہے نسطہ صاحب پرویدان جاؤں گی ریاست میں وہ will once again انہوں نے کہا will نہیں نظر آ رہی اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ despite the operation going into its third decisive phase ابھی بھی double digits میں جو ہے وہ ہمیں death toll rose کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب آدمی کے گھرہ تنگ ہوتا ہے نا جی جب وہ سمجھتا ہے vulnerable ہوتا جاتا وہ react بھی بہت کرتا ہے تو اس میں وہ desperation بھی آج دیا لیکن یہ انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم جو ہیں اس سے زیادہ پیری کے طالبان کی بات کر رہی ہیں وکیم اللہ محسوس کی بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم powerful اب اس سے بھی powerful جو ہے وہ attacks کریں گے we will come back stronger than it because they feel نہ کہ وہ threat زیادہ زیادہ ہوگی اس طرف سے offensive ہو گیا ان کے قریب پہنچ چکے ہیں forces یا شاید وہ زیادہ اتنے جو ہے خود اتنے طاقتور ہو چکے ہیں نہیں اتنے طاقتور نہیں اور یہ desperation کی بھی stage ہو سکتی ہے طاقتور تو مگر desperation اور چاروں طرف سے گھیرا ہے will والی میرے بھائی نے کہا will will ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھماکے atomic explosion کر دیا جب قوم کے لئے ضروری تھا we have a record ہم نے بہت سارے آپ کے سامنے let's not dwell into the past اس وقت جو کہا جا رہا ہے نواز صریف صاحب اس کا بہت جو ہے وہ اس کو notice میں ان کے ہے monitor کر رہے ہیں اس کو properly لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا میرے بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا تو یہ چیزیں well thought of یہ security پہ بہت priority دی جاری ہے but you think the time has come کہ I think I think قوم demand کرتی ہے کہ real results جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے آج ہم نے کی آج ہمارے ایک بہت جو ندر police officer تھے انہیں شہید کر دیا گیا آئے دن پاکستان میں ہمیں دیکھنا کو ملتا ہے کہ police ہمارے آرمی کے جوان جو ہیں جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو آئے دن یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں ڈائلوگ کی طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے لیکن آج ہم نے جتنی political party سے اپنی بات کی متحدہ قومی movement پاکستان people's party پاکستان مسلمی نواز اس میں اب یہ نظر آرہا ہے کہ شاید ڈائلوگ کی option جو ہے وہ exhaust ہو چکی ہے and maybe it is time to move on and think of the next phase یہ next phase کا بات ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اپنے حفاظت میں رکھے اس امید پہ ماری ازالفکار کان اور بات سے بات کی ٹیم تو اجازت دیجئے اللہ نے کے بان